اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالحلیم آپ سے محاطب ہوں آج ایک اچھا خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پلائٹس بہالی کے بارے میں اور پلائٹس پابندی ختم ہونے کے بارے میں تو آج سعودی وزارت سیاحت نے ایک اعلان کیا ہے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس کا جو ہے اخبار ٹرانٹی فور جو سعودیہ کا معروف اخبار ہے اس میں بھی یہ نیوز آیا ہے جس میں وزارت سیاحت نے ایک ام اگس سے ٹوریس ٹویزہ بحال کرنے کے لئے اعلان کیا ہے کہ ایک ام اگس سے ٹوریس ٹویزہ بحال ہو جائیں گے اور جو پلی ویکسینٹ لوگ ہیں ان کو الاؤڑ ہوگا کہ وہ کنگڈم میں انٹر ہو سکے تو اس کے لئے انہوں نے کچھ شرائط زواب اطلاق ہو گئے ہیں جن پہ پورا اترنا ہوگا تو اس کے بعد ہی آپ کنگڈم میں انٹری کر سکو گے تو جو شرائط انہوں نے لگایا ہے تو یہ ہے کہ پلی ویکسینٹ ہو اور آپ نے وہی ویکسین لگائے ہو جو سعودیہ میں چار ویکسین جو اپروڈ ہے آسٹیزن کا ہے پائزر ہے موڈرنا ہے اور جانسن جانسن ہے ان چار ویکسین میں سے آپ کو ویکسین لینا ہوگا اور آپ کو کورونا ویکسین سٹیپیکیٹ جو ہے وہ آپ کو ارپورٹ پر شو کرنا ہوگا اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک مقیم کی ویب سائٹ دی ہے جس پہ ان کو انٹری کرنا ہوگا بہتر گھنٹے پھیلیں اور اس کے علاوہ اپان آرائیول جو ہے اس کو پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیپ شو کرنا ہوگا ارپورٹ میں اور ان کو جو انسٹریشنل کورنٹائن ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ بھی یہ نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے وہ ڈائریک جو ہے اپنے ٹورس پہ جا سکیں گے تو یہ بھی ان کے لئے ایک اچھی اپرشونٹی انہوں نے دی ہے اور یہ پلائٹ بحالی کے بارے میں ایک قدم ہے تو اس سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتہ دس دنوں میں یا پندر دن تک وہ اکھامہ ہولڈرز کو بھی ڈاؤ کریں گے جو پولی ویکسینیٹڈ ہیں تو اس میں جو ہے ٹوریزم ویزے کے لئے انہوں نے چار شہر ترکی ہوئے ایک تو پولی ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے دوسرا جو ہے اس کے پاس پی سی آر ٹیسٹ تیسرا جو ہے مکیم لنک اور آنے کے بعد اس کو تواکلنا ایپ انسٹال کرنا ہوگا جس پر وہ اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کر سکے تاکہ وہ کہی پر بھی سٹیک کرنے جائے ہوتل وغیرہ میں تو وہاں پر اس کو شو کرے گا تو یہ امید ہے کہ یہ ٹوریزم ویزہ بحال کیا تو اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پیملی ویزٹ ویزے ہوئی اور اس کے علاوہ اکامہ ہورڈر کو بھی علاوہ کرے بہت جلد تو یہ ایک اچھی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شئر کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انپارمیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں